نمسکار سواگت ہے آپ کا انڈیا کی بات میں میرے ساتھ ہیں بھاشا اور ارمیلیش اور آج انڈیا کی بات میں تین اہم مددے مدہ نمبر ایک مودی سرکار نے سنسد کا وشہ ستر بلایا ہے کہ آپ وپکشی گڑ بندھن انڈیا سے ڈر گئی ہے بی جی پی مدہ نمبر دو پردھان منتری نریندر مودی کے پرمتر گوثم اڈانی کو لے کر میڈیا کا جو تازہ خلاصہ ہے جو کی شہر بازار میں گھوٹالے کی اور اشارہ کر رہا ہے اور اس مدے پر راہول گانتھی بھی حملہور ہوئے ہیں اور مدہ نمبر تین ہے مزفر نگر کا جہاں پر ایک ٹیچر نے باقاعدہ کلاس میٹ سے ایک مسلم لڑکے کو تھپڑ پڑوایا مگر خبر یہ ہے کہ اس کی حوصلہ افضائی کرنے کے لیے اس ٹیچر کی حوصلہ افضائی کرنے کے لیے بھاچپا کے نیتہ پہنچ گیا شروعات ہم کرنا چاہیں گے سنسط کے وشہ ستر کو لے کر کئی طرح کی چرشائیں کی جارہی ہیں دوستو یونیفارم سیویل کورٹ پر جو ہے بھیلا سکتا ہے مہلا ویدھیک کی بات ہو رہی ہے وان نیشن وان الیکشن تک کی بات ہو رہی ہے مگر اصل بات یہ ہے کہ ممبئی میں جو وپکشی گٹ بندھن انڈیا کی جو بیٹھک ہو رہی ہے اسی کے سامانان تر یہ گھوشنا کی گئی ہے تو کیا کہیں نہ کہیں پردھان منتری موڈی اور شاہ جو ہیں انڈیا گٹ بندن سے ڈر گئے ہیں کیا ہے اس خبر کا پنچ شروعات کرنا چاہیں گے اور ملیش سے ابھی سار میں سمجھتا ہوں اور جتنا مجھے یاد ہے کہ بھارت کی سنسط کے وشہ ستر بلائے جاتے رہے ہیں لیکن یہ پہلا اسپیشل سیشن ہے پارلیمنٹ کا جس میں کوئی ایجنڈا بتایا نہیں گیا ہے ایناؤنس نہیں کیا گیا ہے اس سے لگتا ہے کہ دیری سامتھنگ انپریسیڈنٹیٹ گوئنگ ٹو ٹیک پریس کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے جو کافی بڑی یوجنہ کے ساتھ موجودہ سرکار نے تیک کیا ہے دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا ہے بھاشا کیا ہے اس خبر کا پنچ امی سار موڈی جی ہیں تو سب کچھ ممکن ہے اور اسی کرم میں اس سطر کو بھی دیکھا جانا چاہیے کہ وپکش کی جو ایکتہ ہے جس طرح سے وہ بڑھ رہا ہے اسے ایک کنکریٹ فارم لینے سے پہلے موڈی جی چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا کریں کہ وپکش ایک ساتھ نہ آئے اور مجھے لگتا ہے جس طرح سے اسی کے ساتھ تیاری ہوئی ون نیشن ون الیکشن ماملہ بڑے پیمانے پر پک رہا ہے کیا پک رہا ہے دیکھیں گے ہم اب اسار کیا ہے اس پر آپ کا پنچ اس سرکار کی خاص بات رہی ہے مدوں کو بھٹکانا میڈیا ناریٹیو کو اپنے قبضے میں رکھنا مگر پچھلے کچھ عرصے سے کانگریس کے جو میڈیا پر بھاری ہے یا کانگریس کی جو میڈیا سٹراتیجی ہے وہ بھاچپا پر بھاری پڑ رہی ہے اور یہ باکھلاہٹ کے طور پر سامنے اُبھر کر آ رہی ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے جو ومرش چل رہا ہے اسے اپنے قبضے میں کرنا اور یہ کہیں نہ کہیں اس کی رن نیتی کا حصہ ہے تو کئی طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں ارمیلہ جی یونیفارم سیول کورڈ مہلا ویدھے اک وان نیشن وان الیکشن اور سب سے بڑی بات لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وشیش ستر کے بعد شاید عام شناووں کی گھوشنا بھی ہو جائے کیا یہ سمبھب دکھائی دے رہا ہے آپ کو دیکھئے جو مودی جی کے سمرتھک ہیں پارٹی کے اندر پارٹی کے باہر وہ کہتے ہیں مودی جی مودی ہے تو ممکن ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے میں نہیں جانتا لیکن ایک چیز جرور میں جانتا ہوں ایک جنرلسٹ کے طور پر جس نے پارلیمنٹ لمبے سمیت تک قبر کیا ہو کہ پارلیمنٹ کا اسپیشل سیشن بغیر کسی ایزنڈا کے کرایا جائے اس کا مطلب کی کچھ پک رہا ہے اور ایسا پک رہا ہے جو ٹرانسپرینٹ جس پر سرکار نہیں ہے کیسا یہ سیشن ہوگا جس میں بتایا ہی نہیں گیا کہ امک چیز ہونے جا رہی ہے آلا پشڑین ایک دن پہلے آپ بتائیں گے دو دن پہلے بتائیں گے اٹھکلوں کا بازار گرم ہے ابھی جو لگ رہا ہے ابھی سار کہ میں نے دیکھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے بہت قریبی کچھ پترکار اور بہت قریبی ستہ کے جو چینل ہیں ان پر دو تین اٹھکلیں چل رہی ہیں چلیے میں پہلے انہی کو لیتا ہوں اس کے بعد میں اپنی بات بتاؤں گا پہلی اٹھکل یہ ہے کہ ایک دیش ایک چناؤ جو بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک پری سلوگن رہا ہے مودی جی چاہتے رہے ہیں کہ ایسا کر دیا جائے کیونکہ ایک عام طور پر دھارنا ہے کہ آلٹیمیٹلی یہ جو موجودہ ستہ سن رچنا ہے بھارت کو پریسیڈنسیل فارم آپ گورنمنٹ کی طرف بھی لے جا سکتی ہے تو ایسے میں ایک دیش ایک چناؤ والی جو پدھتی ہے اس کو ایڈاپٹ کرنے کی بات کی جا رہی تھی بہت پہلے سے ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی بل لانے کی بات ہو ایک چینل بڑا چینل جو اپنے کو سب سے تیز کہتا ہے ایک سیکنڈ وہ یہ کہہ رہا ہے دوسرا کہہ رہا ہے کہ وہ مہلا بل تو مہلا بل کے لیے اسپیشل سیشن کیا ابھی تو آپ کے پاس اگلا سیشن ہی ہے جو نومبر میں ہونا ہے اس میں آپ لاسکتے تھے بھارتی جنتہ پارٹی سویم کمفرٹیبل نہیں ہے اس مل کو لے کر کیونکہ اس کے اندر جو او بی سی دلی توریسٹی لوگ ہیں وہ لوگ اس کی اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کوٹا ویدن کوٹا رکھو تو there are many چیکے بہت سے بھاشا بھاشا دیکھی ایسا ہے کہ اس سے پہلے جب بھی وشیش ستر بلائے گیا انفاک انیس سو بہتر میں بلائے تھا تو آزادی کی سورن جہنتی تھی اسی سرکار نے 2017-18 میں جب بلائے تھا تو جی ایسٹی کے لاغو ہونے کو لے کر یعنی کی جب بھی بلائے گیا ایک بڑا آیوجن ایک بڑا موقع رہا ہے مگر اب ہم سنگول یوگ میں جی رہے ہیں ٹھیک ہے جب پردھان منتری کو مہاراجہ خود ان کے ایک منتری جو ہیں بتلا چکے ہیں کیا یہ منچ ایک بار پھر وہ منچ ہونے والا ہے جس میں وپکش کو لطاڑا جائے گا پردھان منتری کا مہمہ منڈن کیا جائے گا جی ٹوینٹی چندریان تین اس میں لے کر گنگان ہوگا ایک تو چیز صاف ہے کہ مانسون سطر جو ابھی گیا صدن کا اس میں وپکش ہی اسے ڈومینیٹ کرتا رہا کیونکہ وپکش کے وجہ سے ہی وشواس پرستاو آیا تھا لیکن مجھے یہاں پہ جو دکھائی دے رہا ہے ابحسار وہ تھوڑا سا جیادہ پریشان کرنے والا ہے تھوڑا خطرناک بھی ہے کیونکہ آپ دیکھئے کہ ایک طرف ایک ہی دن میں دونوں خبریں تقریباً چوبیس گھنٹے کے بیتر ہمارے سامنے آتی ہیں صبح شروع ہوتا ہے کہ وشیش سطر شام تک ون نیشن ون الیکشن یعنی ایک راشت ایک چناؤ پر کمیٹی گھٹیت ہو جاتی ہے پور راشتپتی کووین جی کو سارا کا سارا جمعہ دے دیا جاتا ہے اور میڈیا میں ایک سارا کا سارا ڈراما شروع ہو جاتا ہے کہ اس کے کیا فائدے ہوں گے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ دسمبر میں پانچ راجیوں میں چناؤں گے پانچ راجی اور اس کے اردگر جس طرح کی تیاری ہے اور یہاں پر جیسے ہی انڈیا شروع ہوا ہے انڈیا یعنی ویپکش کا جو گڑ بندھن شروع ہوا ہے اس کی جیسے مجبوطی چاہیے کہ ناریٹیو سوشل میڈیا پر ٹویٹر پر موڈی جی سنکٹ میں گر رہے اس سنکٹ سے نکالنے کے لیے یہ صدن ہوگا یہ سطر ہوگا جس میں موڈی جی ہوں گے چندریان ہوگا اور ہمیں نہیں بھولنا چاہیے گریٹ گرینڈ جی ٹوینٹی کا آیوجن اور اس کے بعد اگر وہ الیکشن ایناؤنس کرتے ہیں کیونکہ یہ اکاسمات نہیں ہیں ابھیسار کی طورنٹ کمیٹی بنا دی گئی کمیٹی بنانا ون نیشن ون الیکشن پر چھوٹی اور سب لوگ کہہ رہے ہیں اتنی جلدی ہو پائے تو وہ جو میں نے سوال پوچھا تھا تورت میں آپ دونوں سے پرتکریا چاہوں گا کیا اس پانچ دن کے سطر کے بعد آم چناؤو یعنی لوگ سبح چناؤو کو شاید کوئنسائیڈ کرے دسمبر میں تو نہیں بتا سکتا لیکن یہ بلکل سنبھاؤ ہے کیونکہ ان تین راجیوں میں خاص کر مدی پردیش راجستان چھتیسگر جو بہت مہترپورن ہے اگر بی جے پی کے اسٹریڈیجسٹ ابھی مان رہے ہیں کہ ان تینوں میں بی جے پی ہار سکتی ہے ہار رہی ہے ابھی تک ابھی تک کا جو اسیسمنٹ ہے تو ایسے میں پھر لوگ سبح چناؤوں میں جانا ان تین چناؤوں کو ہار کر بی جے پی کے لئے بہت ہی ایمبریسنگ پوزیشن ہوگی اور وہ ڈیفرنسیب چلی جائے گی تو ہو سکتا ہے یعنی کی یعنی کی جو بات یہاں کہی کہ بی جے پی کسی بھی صورت میں نہیں چاہتی کہ دسمبر میں ہار ہو اور پھر فروری مارچ میں جو ہے پھر آپ لوگ سبح چناؤوں کیونکہ تب تک ایک ناریٹیو بیلڈ ہو گیا ہوگا اور ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ سمانانتر طور پر انہی راجیوں کے ساتھ آم چناؤوں کی گھوشنا بھی کر دی جائے مگر ایک بہت بڑی بات ہے جنوری میں جی بلکل صحیح کہ آپ نے جنوری میں رام مندر کا اوڈ گھاٹن ہونے والا ہے بی جے پی کہیں نہ کہیں اس کا بھی فائدہ اٹھانا چاہے گی تو کیا آپ کو لگتا ہے ماکول وقت فروری ہو سکتا ہے چون آپ کو لے کے جنوری بھی ہو سکتا ہے لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ دیکھیں ابھی تیاری وہ کر رہے ہیں ٹیسٹنگ وارٹر کر رہے ہیں کیونکہ ابھی وپکش کو انہیں اوچک پکڑنا ہے ان کے پاس جو ریپورٹس ہیں کہ یہ صرف پانچ راجی نہیں بارہ راجیوں کا اگر آپ شاشن دیکھئے جہاں پر بی جے پی بہت مشکل سامنا کر رہی ہے دلی کے بغل میں ہریانہ ہے جہاں پہ وہ لگاتار ہندو مسلمان کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی کھٹر جی کے پکش میں محول نہیں ہے تو پکش میں محول بنانے کے لیے بہت ضروری ہے اور وپکش کو تھوڑا سا تیاری نہ کر دینا کیونکہ وپکش کی تیاری تیز ہو رہی ہے اس میں یہ بات کی سمبھاونا سے نکارہ نہیں جا سکتا کہ کچھ بڑا گھوشنا ہو سکتی یا اس کی تیاری کے لیے پرشتر ملے جی وپکش کی بات یہاں پر بھاشا نکی میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں انڈیا گڑ بندھن کی بیٹھک بھی ممبئی میں ہو رہی ہے دیکھیں اس کا ایک بہت سانکیتک مہتو ہے آپ ممبئی میں کر رہے ہیں یعنی کہ مہاراشت کی راجنیت ایک پریشت بھومی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اگر مہاراشت میں اور کئی ایسے سرویز بھی بتا رہے ہیں کہ ایم وی اے اور بی جی پی گڑ بندھن شاید برابر برابر سیٹیں انہیں مل سکتی ہیں چوبیس چوبیس کیونکہ اگر یہ کھیلا ہو جاتا ہے تو سیدھے آپ کی جو بہومت کا آکڑا ہے اسے چونوٹی مل جاتا ہے یہ جو ممبئی میں بیٹھک ہوئی ہے اس کے آپ سانکیتک مہنوں کو سمجھ رہے ہیں یہ مہنے ہیں اس کے دیکھیں ابی سار جہاں تک مہاراشت کا سوال ہے جہاں انڈیا کی تیسری بیٹھک ہوئی انڈیا الائنس کی تیسری بیٹھک ہوئی یہ کافی مہت پون ہے کیونکہ دیش کے جتنے بڑے راج ہیں لوگ سبا سیٹوں کے حساب سے اس میں مہاراشت کو پہلے انہوں نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی کہ کیسے مہاراشت میں انڈیا الائنس کی جو بھاری بڑھت ہے کیسے اس کو کمزور کیا جائے اجت پوار کو انہوں نے توڑ لیا اب شرط پوار کو لے کر بہت سارا کنفیوزن پھیل گیا کی کیا شرط پوار کیا کریں گے کہیں ایسا تو نہیں کی اندر باہر الگ الگ ان کے چہرے ہیں وہ دکھانے کے لئے کچھ کرنے کے لئے کچھ آتما کہیں ہے شریر کہیں ہے لیکن اس بار اس بیٹھک میں کلیر ہو گیا کی واقعی شرط پوار چاہے ان کے اندر جو بھی ہے ایلائنس چھوڑ کر وہ باہر نہیں جائیں گے اور ایسی ستیتی میں ویسٹرن مہاراسترا جو پسچیم مہاراسترا ہے وہاں پر بی جے پی کی اور دوسرا جو ایک ناچندے کا جو شیو شینا ہے اس کی وہاں پر کچھ بھی دال گلنے والی نہیں ہے مہاراسترا مہاراٹوارا اور ویدرب پہلے سے ان کے خلاف ہے تو میرے کو لگتا ہے کہ وہ مہاراستر کو سمال نہیں پا رہے ہیں انڈیا ایلائنس کے لئے یہ بہت بڑی ویجا ہے جو دکھا ہی رہا ہے دیکھیں یہی دیکھیں پھر یہ کیا ہے اسی ناریٹیو کو بدلنے کے لئے اور انڈیا کے مائنوں کو ایک طرح سے دبانے کے لئے سب کیا جا رہا ہے پانچ دن ہے بھاشا یہاں پر پانچ دن کے لئے تو پانچ جولنط مددے ہیں نا چین ہمارے ماب کے ساتھ کھلوار کیا کر رہا ہے چین کے ساتھ جو گترود بنا ہوا ہے منپور میں حالات جو بد سے بہتتر ہیں پھر سے کھرام ہوئے ہیں اڈانی والا مددہ ہاں اس کے علاوہ مدرہ سویتیر کی دور مہنگائی جو بڑھ رہی ہے اور دیش میں مسلمان بچوں کے ساتھ اور جو مسلمانوں کے ساتھ جس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں یہ پانچ سیدھے مددے ہیں دم ہے تو اس پر چرچہ کریں لیکن دیکھیں ابھی تو ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے انڈیا کی بات ابھی انہوں نے کہی جو میٹنگ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بیٹھک ہے یہ مہاراشت کے بیانڈ جاتی ہے یہ جو بیٹھک ہے جس طرح کی ایک جھٹتہ یہاں رکھائی دی جو روڈ میپ بنا ہے کیونکہ روڈ میپ بھی بہت خاص ہے اور سارے ای ڈی سی بی آئی ساری سرکشہ جارچ ایجنسیوں کے دباؤ کے باوجود اب دیکھئے جو دل بنا ہے اور جس طرح سے مدھو ڈھاکرے نے کہا ہے اور تمام لوگ جو کہہ رہے ہیں یہاں پر ایک طرح سے کانگریس کی اور راہول گاندھی کا جو لیڈرشپ ہے اس بیٹھک سے اسٹیبلش ہو گئی ہے تو وہ اس کا اسٹیبلش ہونا یعنی مودی جی کو چنوٹی اور تگڑی ہونا اس لیے ایک بڑے پیمانے پر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ناریٹیو چینج کرنے کی کوشش ہے اس کو اور مہر لگانا اور ایک بڑا اعلان کرنا کیونکہ مودی جی یاد رکھئے ہمیشہ چوکانے والے اعلان کرتے ہیں پچھلی بار ہوا تھا جی ایس ٹی اس سے پہلے آپ یاد کریے کہ جب گھوشنا کی لحاظ سے نوٹ بندی لوگ ڈاؤن یہ ساری چیزیں ایسی تھی جو پوری طرح سے انڈیموکرٹک تھیں جہاں کہیں ڈیبیٹ ڈسکشن نہیں تھا تو ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ اس سیشن سے کیا باہر آئے گا اور اب ہم رکھ کرنا چاہیں گے اپنے دوسرے مدے کا گاؤتم اڈانی سمو پر جو سامنے بات آئی ہے گارڈین کی فینانشل ٹائمز کی اور بھارتی پترکار روی نائے اور انانت مگنلے کی ریپورٹ کی اس سے توفان مچ گیا ہے راحل گاندی بھی اس پر ہملاور ہو گئے ہیں اور اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے شرمنگی کی ایک اور وجہ کیا ہے اس مدے کا پن شروعات کرنا چاہیں گے بھاشا سے اب اس سارے ایک بات دوبارہ صاف ہوئی کہ ہنڈنبرگ کی جو ریپورٹ تھی اسی پر مہر لگی ہے اسی کا ایکسٹینشن ہے کیونکہ پچھلی ریپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ اڈانی جی نے کس طرح سے کچھ گھرے لیو نویشکوں کے ذریعے پیسے کیا ادھر سے ادھر کیا شیل کمپنیوں کی بات تھی اور اب جو خلاصہ ہوا ہے اس میں بقاعدہ نام سامنے آیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں وہاں کہاں سے پیسہ آیا ہے کون شیل کمپنیاں ہیں یعنی اڈانی جی کا جو جن ہے وہ موڈی جی کو لگاتار پریشان کر رہا ہے اور دوہزار چوبیس سے پہلے پریشان کرتا رہے گا اب اسار کیا ہے اس پر آپ کا پنچ اس بدے پر میرا پنچ یہ ہے کہ یہ پردھان منتری ناریندر موڈی کے لیے بہت بڑی مشکل پیدا کرنے والا ہے اور اگر اس پورے ماملے کو آپ کو سمجھنا ہے کہ جس سیبی نے اڈانی سموں کو کلین چک دوہزار چودہ میں دی تھی اس وقت ان کے پرمک تھے یوکے سنہ آج وہ یوکے سنہ جو ہے ڈی ٹی وی میں ڈائریکٹر ہیں جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں وہ ڈی ٹی وی جس کے مالک گاؤتم اڈانی ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں ماملہ جو ہے وہ کیا ہے کیا ہے اس مددے کا پنچ بتائیں گے ارمیلیش دیکھیں ابھی سار میں سمجھتا ہوں کہ یہ مددہ کافی مہتپون ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن راحل گاندھی اور بیپکش کو موجودہ جو دور ہے اس سمیہ کا اگلے چناؤں کے مددے نظر مہنگائی بیروزگاری سمبیدھان پر حملہ میں سمجھتا ہوں کہ جنتہ کے بیچ جو آکرشک مددے ہیں جن پر جنتہ موبلائی جو سکتی ہے آلٹیمیٹلی اس پر اپنے ابھیان کو پورا کیندرت کرنا ہوگا ایسا نہ ہو کہ یہ جو ابھیان ہے کیول ایک طرفہ ہو جائے اور جنتہ میں اس کا کومنیکیشن یا جنتہ میں اس کا اثر اتنا نہ پڑے میں اپنے درشکوں کو ایک تورت انداز میں بولٹ پوائنٹس کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کی تین کمپنیوں میں چودہ فیسی دی تک شہر وینود اڈانی کے صحیحگیوں کے پاس تھے گاؤتم اڈانی کے بھائی ہیں وینود بازار کو یہ بات پتا نہیں تھی پروموٹر صرف پچھتر فیسی دی رکھ سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں یہاں گڑ بڑ ہے کیونکہ اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے تو شہر بازار سے اڈانی سمو کو باہر کیا جا سکتا ہے مدہ نمبر دو وینود اڈانی سجوڈی کمپنی نے اڈانی پاور کے لیے سامان مہنگے دام پر خریدے یہ پیسے بعد میں شہر بازار میں لگائے گئے سیبی کو گڑ بڑی کی جانکاری دوہزار چودہ میں ڈی آر آئی نے دے دی تھی اس وقت یوکے سنہ صاحب نے کلین چٹ دے دی تھی اب وہی یوکے سنہ انڈی ٹی وی جس کے مالک گاؤتم اڈانی ہے وہاں پر ڈائریکٹر ہیں اور جو پیسہ آیا تھا مورشیس فنز سے اسی پیسے کو سٹاک بازار میں لگا کر ایک نقلی کمی پیدا کی گئی شہرز کی اور آپ جانتے ہیں جیسی شہر کی کمی پیدا ہوتی ہے دام جو ہیں بڑھ جاتے ہیں سو ڈھیرو سوال ہیں جس کے جواب دینے ہوں گی مگر ظاہر سی بات ہے ارمیلیش جی جب تک پرمیتر ہیں پردھان منتری ان مددوں کی جانچ کون کرے گا دیکھیں ہمیشہ پہلے پہلے بھی پارلیمنٹ میں یہ بات اٹھی کی جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی ایک مہتر ایسا فورم ہے جو بہتر کسن کا ایک چھانبین کر سکتی ہے زیادہ ٹرانسپرینٹ ہے ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن اس بار بھی اس کی مانگ کرے جو یہ سیسن آ رہا ہے یا اس کے بعد بھی مانگ ہوتی رہے اگر اس پر سرکار سامت ہو جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کی بیپکش اور ستہ پکش میں اس مددے پر کم سے کم ایک ایگرمنٹ ہو جائے گا کی لیٹ جی پی سی انفیسٹیگیٹ دی ایشیوز کی وٹر دی ایشیوز اور اس کے بعد جو بھی آگے کی کاروائی ہوگی وہ کر سکتا ہے بہاشہ آپ کو لگتا ہے کہ راحل گاندی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ متحہ ہے جو ان کے ہاتھ میں ہیں کرونی کیپٹلزم تمام چیزوں کو لے کر خاص کر کسان آندولن کے دوران بھی آپ کو یاد ہے تین ادیوک پتیوں کی بات ہوتی تھی اڈانی انیلمبانی اور مکیش امبانی کیا آپ کو لگتا ہے راحل گاندی جس طرح سے اس مددے کو اٹھا رہے ہیں جے پی سی کی مانگ کر رہے ہیں بہت فوکسٹ ہو کہ کل اگر ان کی پریس کانفرنس بھی آپ نے دیکھی ہو بہت ہی فوکسٹ ہو کر وہ سوال اٹھا رہے ہیں جن کا جواب بی جی پی کے پاس نہیں ہے یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے کہ دو ہزار چودہ کے بعد سے صرف اور صرف راحل گاندی ہیں جو لگاتار بتا رہے ہیں کہ یہ جو لوٹ چل رہی ہے جو کورپریٹ لوٹ چل رہی ہے اڈانی جی کے نام پر اور وہ بار بار بول رہے ہیں کہ یہ بیس ہزار کروڑ روپے کس کے ہیں بہت سپیسیفک دھنگ سے بول رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی سار کہ جو بھرشتہ چار مکت نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا ٹائپ جو سارے ڈائلوگز تھے یا صرف یہ لوگ بھرشتہ چار کے کلاف گارنٹی ہوں ابھی بھی بول رہے ہیں پہلے نہیں ابھی بھی بول رہے ہیں اس کو اگر اس کے بارے میں اس کا پردہ فاش ہونا ہے تو اڈانی سے بڑا کوئی اور ویسپورٹ نہیں ہو سکتا اور یہ صرف گھرے لو ماملہ نہیں ہے یہ انتراشتری ماملہ بھی ہے کیونکہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے اسی آدھار پہ وہ دنیا کے تیسرے نمبر اگر باچہ آپ نے دیکھا ہے یہی نہیں یہ انتراشتری ماملہ ہونے کی وجہ سے ہی تو ان کا پرچار تنتر کہتا ہے اپنے اندھبھکتوں کو کہ دیکھو دیش ویرودی طاقتیں ہمارے دیش کے خلاف مطبع اڈانی جب اپنا سپشتے کرن دیتے ہیں تو بھارت پر حملہ بتاتے ہیں اور یہی مجھے لگتا ہے یہ سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ موڈی جی پر حملہ دیش پر حملہ اڈانی جی کے بھرشتہ چار پر بات یعنی دیش پر حملے کی بات یہ جو ایکویشن بن رہی ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ بھاری پڑنی چاہیے اور ارمیلیش جی کا کہنا صحیح ہے کہ کتنا نیچے لے جائے پائے گا لیکن اس میں ابھی ان کے پاس جو اڈانی جی کا بھی اپنے اس بات کو نظرانداز نہیں کیا کہ ان کے چینگ چونگ لنگ اور ناصر الشبان اہلی وہ دو لوگ ہیں جو بھارتی شہر بازار میں جو ہیں پیسہ لگا رہے تھے اور جو سارا ویواد جو وہی پہ ان کے ساتھ ان کے کیا لنک ہے اسے نظرانداز نہیں کیا وینود اڈانی جو ان کی ملکیت ہے الیکٹروجن انفرا ایفزیڈی اور الیکٹروجن انفرا ہولڈنگ ان کی جو ان کی مالکانہ حق ہے یا ملکیت ہے اس سے انکار نہیں کیا اور سب سے اچھی بات یہ کہ جس سیبی نے کلین شیٹ دیا تھا ان کے ڈائریکٹر اس وقت یوکے سے نہ تھے اب انڈی ٹی وی میں مالک ہے اب معاف کیجئے گا صاحب کوئی اندھ بھگ بھی تو یہ سمجھ رہے کہ کیا کھیلہ ہو رہا ہے دیکھیں یہ جو مہترپن سوال ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے لیکن جو راجنیتک سطر پر عام لوگوں کے بیچ سماج کے بیچ جس طرح کی دل بندی جس طرح کا ابھیان چھیڑنے کی ضرورت آج ہے وہ کون سے مددے ہیں وہ ہے بیروزگاری مہنگائی سمدھان پر حملہ کسانوں مزدوروں یواؤں دلت اور مسلمانوں پر جس طرح کا حملہ ہے یہ ایسے ہی شوز ہیں جو جنتہ کے لیے بالکل گرہن جیسے جنتہ کے سامنے آپ جاتے ہیں جنتہ ترد کران کرتی ہے جو آرثک یہ سوال ہیں گھپلے کے گھٹالے کے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑے سوال نہیں ہے بالکل ہیں لیکن بڑے بڑے آرثک جانکار بھی جتلتہ کو جلدی نہیں سمجھ پاتے ہیں تو جنتہ کے بیچ جب آپ ابھیان چلاتے ہیں مگر میں اس سے اس لیے سہمت نیو بھاشا جو ارمیلیش جی کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے جنتہ کو دکھائی دے رہا ہے نا وہ ویکتی جس نے اپنی پوری راجنیتی اس بات کو لے کر کہی تھی کہ میں نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا وہ ایک ایسے ویکتی کے لیے تمام نیم کانونوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں آپ جانتے ہیں ممبئی ائرپورٹ کس طرح سے انہیں توحفے میں دیا گیا تھا دیکھئے مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی جو بے روزگاری کا مددہ ہے مہنگائی کا مددہ ہے تیل زیادہ قیمتوں پر ملنے والا مددہ ہے یہ سارے اڈانی جی کو مہربانی والا جو مددہ ہے اس سے لنٹ بھی ہیں اور دیش کی جنتہ یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ ایک ساتھ سارے بندرگاہ دیش کے جتنے بندرگاہ ہیں وہ اڈانی جی کی جھولے میں گئے تقریباً جتنے بڑے ائرپورٹ ہے جہاں سے پیسہ ملتا ہے وہ سب اڈانی جی کی جیب میں گئے اور اس کے لئے سارے نیم قائدے قانون کیسے مجھے لگتا ہے کہ چھوی توڑنا ضروری ہے یہ جو مددہ ہے یہ صرف اور سرف ارمیلیش جی مودی جی کی جو چھوی بنی ہوئی ہے کہ ایسا ویکتی ہوں جس کا نہ کوئی گھر ہے نہ بار ہے تو میں کھاؤں گا کس کے لئے اور میں کھلاوں گا کس کے لئے میڈل کلاس میں معافتی جیگا میڈل کلاس میں اور عام جنتہ میں بھی مودی جی کے بارے میں کوئی بھرم آپ لوگوں کو نہیں ہے جو شروع کے دور میں ستھاپت کیا گیا تھا کہ وہ تو بیدا بلکل مہان آپ کو لگ رہا گھن ٹوٹ گیا آپ جا کر لوگوں میں بات کیجئے میں ایک بچی چیز کر رہی ہوں کہ آپ نے کسان آندولن کی بات کی کسان آندولن نے بھی اس کو اسٹیبلش کیا کہ دراصل یہ اڈانے جی کے پریم میں کس طرح سے تین کرشی قانون لائے گئے ہیں دیکھیں موجودہ سرکار ریپورٹرز کلیکٹیو ریپورٹرز کلیکٹیو میں آپ نے درشکوں کو بتا دوں کہ جس چیز کا ذکر یہاں بھاشا کر رہی ہیں دراصل ریپورٹرز کلیکٹیو نے باقاعدہ ریپورٹ کی تھی اور اس ریپورٹ میں اس بات کا ذکر تھا کہ یہ جو تین کرشی قانون لائے گئے تھے سب سے پہلی بات وہ سوچ ایک ایسے اینارائی کی تھی جس کا کرشی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا اور دوسرا یہ قانون لائے گئے تھے تاکہ اڈانی کی جو بزنس انٹریسٹ ہیں کہیں نہ کہیں اس میں ایک مدد دیکھیں موجودہ سرکار کے بارے میں شروع کے دور میں انیس دو ہزار تارہ انیس انیس تک بھی ایک لیبل پر جادو تھا کیونکہ نوٹ بندی کے بہت زود سرکار جیتی کئی جگہ چناؤ جیتی تو میرا ایک اینہ ہے کہ لیکن اس کے بات جس طرح مو بھنگ ہوا ہے میریل کلاس میں بھی آپ بات کر کے لوگوں سے دیکھئے آپ ہندی ہارٹ لینڈ کی کیول بات مت دیکھئے آپ دیکھئے پورے بھارت کو دیکھئے آپ نارتسٹ کو دیکھ لیجے پورے بھارت کو دیکھ لیجے آپ جھارکھنڈ میں جا کر دیکھ لیجے آپ میں تو بیچ میں مدھے پردیش گیا تھا چھتیس گھڑ دیکھا ہے میں نے کیول یو پی کو اگر چھوڑ دیا جائے تو شیس بھارت میں اس سرکار کے بارے میں کوئی بھرمڈی ہے کرپشن کے مددے پر یا ان کے تتھا کتھیت اور انڈیا کو برشت کا گھڑ بندھن جو ویپکشی گھڑ بندھن نے اس کو جس طرح سے موڈی جی لگاتار بھرشتوں کا گھڑ بندھن گھمنڈ اور بھرشت دونوں کہہ رہے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے یہ جو چیز ہے اڈانی جی کا جو جن ہے یہ جب بوتل سے بہار آتا ہے تو یہ شوی توڑتا ہے کہ بھرشتہ چار کہاں پر ہے چھیک ہے چلیے اب ہم رکھ کرتے ہیں تیسرے اہم مدھے کا قائدے سے دوستوں میں اس مدھے کو آج کا سب سے بڑا مدھا بنانا چاہتا تھا اگر آپ جانتے ہیں کہ راجنیتے گھٹنا کرم اڈانی والے مدھے یا پھر انڈیا گھٹ پندن کی جو بیٹھک چل رہی ہے بھرشت سطر وہ اپنے آپ میں کتنا جولند ہے اور تیسرا مدھا کیا ہے مزفر نگر کی وہ تصویر سامنے اُبھر کر آئی جس میں ایک ٹیچر جو ہے کلاس میں ایک مسلم لڑکے کو کھڑا کرتی ہیں اور تمام بچوں سے سے تھپڑ جو ہے لگواتی ہیں اور جب تھپڑ لگواری ہوتی ہیں تو تانہ ان کی محمدن ماں کو بھی دے رہی ہوتی ہیں شاکنگ بات یہ کہ ایک پورا پرچار چلتا ہے ترپتہ تیاغی ہے اس ٹیچر کے پکش میں سنجیب بالیان سانسد وہ پہنچ جاتے ہیں ان کی حوصلہ عوضائی کرنے کے لیے اس سماج کو ہم کہاں لے جا رہے ہیں بھاشا کیا ہے اس مددی کا پنچ اب اسار یہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ جس طرح کی نفرت پروسی جا رہی ہے نفرت پروسنے کا کام میڈیا کر رہا ہے اس میں ایک نفرتی ٹیچر سامنے آتی ہیں اسی طرح سے جیسے رپی ایف کا جوان مسلمانوں کو گولی سے نشانہ لگاتا ہے یہ جو نفرت پروسی جا رہی ہے اور ستہ سرکار جس طرح سے اس کے پکش میں کھڑی ہے وہ بہت خطرناک درشی ہمارے سامنے پیدا کر رہا ہے اب اسار کیا ہے اس پہ آپ کا پنچ اس مددے پر میرا پنچ یہ ہے کہ یقینا کئی جگہوں پر مسلمان جو ہے وہ وکٹم ہوتا ہے اس پر نشانہ ساتھا جاتا ہے چاہے موب لنگچنگ ہو یا پھر یہ تازہ مثال اگر میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں ایک بہمت اس دیش کا جو بہمت ہے ہندو اس کے نگاہ سے دیکھئے آپ کے بچے کو جب یہاں پر کھڑا کیا جاتا ہے تھپڑ مارنے کے لئے اسے تو آپ کے بچے کی سوچ کو ایک دنگائی کی طرح بنایا جا رہا ہے نقصان جتنا اس مسلم بچے کو ہے اس سے کہیں زیادہ نقصان آپ کے بچے کو ہے جس کی سوچ کو دنگائی بنایا جا رہا ہے ارمیلے جی کیا ہے خبر کا پنچ میں تو سمجھتا ہوں کہ شکشہ ایک ایسا جریعہ ہے جسے آدمی کو انسان بنایا جاتا ہے اس کے اندر جو درگن ہیں ان کو دور کیا جاتا ہے اور ایک بہتر ملیوں سے اس کو لحس کیا جاتا ہے لیکن دربھاگی پرون استطیعہ ہے کہ اس سمجھ دیش میں خاص کر ہندی ہارٹ لینڈ میں جو شکشالیں ہیں ودیالیں ہیں شروعاتی دور میں جہاں پڑھائی لکھائی ہوتی ہے ان کو نفرت کا اڈہ بنایا جا رہا ہے یہ نفرت ہمارے سماج میں پہلے سے رہی ہے آج اس کو اور زیادہ سٹرنٹھن کیا جا رہا ہے نفرت کا سدردھی کرن کیا جا رہا ہے ہندی ہارٹ لینڈ میں خاص طور پر ان اسٹیٹس میں بھاشا کیونکہ دیکھیں ایک طرف تو ہم نے یہ گھٹنا کرم دیکھا پھر وہ جمہو کٹھوا کی خبر آئی جہاں مسلم ٹیچر نے ایک لڑکے نے جیشری رام بلیک بورٹ پر لکھ دیا پہلے تو انہیں آپ نے مارا بری طرح سے پھر پرنسپل روم میں لے گا ہے وہاں پر بھی اسے مارا تو دیکھیں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جہاں پر وہ میجارٹی میں ہیں اس لڑکے کو وہاں پر بری طرح سے پیٹا گیا آپ دیکھ رہے ہیں سماج نفرت نفرت دونوں جگہ دکھائی دے رہی ہیں یہاں پر اور کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ آپ دیش کو کہاں لے جا رہے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں یہ دونوں گھٹنا ہے یا اس طرح کی انگینر گھٹنا ہے لیکن اس میں جو سب سے چنتا کا بشے ہے ابھی سار کہ اس میں نشانے پہ کون آتا ہے اب آپ دیکھیں کہ ترکتا تیاغی کی خلاف کیا معاملہ بنتا اور محمد زبیر کے خلاف معاملہ کیا بنتا ہے اور نیوز کے محمد زبیر کو نشانے پہ لیا جاتا ہے اور میں تو یہاں پر جو برادری ہے سوشل میڈیا پہ جو انفلوینزز کے طور پر پیدا ہوتے ہیں اپنے کو کلیم کرتے ہیں وہ دیکھیں لگاتار کیا سبق سکھا رہے ہیں لوگوں کو کہ اس میں آپ سامپردائک اینگل نہیں دیکھئے یہ تو پٹائی ہوتی رہتی ہے دلد بچوں کے بھی ایسے پٹائی ہوتی یعنی نورملائز کرنے کی جو ساجش ہو رہی ہے بہا شاہ ان بندل باز پترکاروں کی کیا بات کرنا لیکن میں اس لئے کہہ رہی ہوں کہ وہ ضروری اس لئے ہمارا آپ کا چرچہ کرنا کیونکہ وہ زبیر کو بھی نشانے پہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی تم کیسے فیکٹ شکر ہو جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ انگینت نفرت والی گھٹنائیں دنگا اور تمام چیزیں رکی اس طرح کے صحیح فیکٹ شک پہ کہ تم گلت خبر دے رہے ہو تو نشانے پہ ترپتا تیاغی نہیں ہے نشانے پہ وہ نفرت والی راجنیتی نہیں ابھی سار جو بچوں کو یعنی دیش کا بھوش ہے آپ کہہ رہے ہیں ہندو بچہ میں کہہ رہی ہوں تو دیش کا بھوش ہے جسے آپ نے دنگا ایک آدمی کو آپ نے گلت دھنگ سے جھاپڑ مارنے کی پریڑنا دی یعنی آپ کتنے سمیں سے یہ نفرت نیچے تک پہنچا رہے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جیسا میں نے پہلے بھی کہا بعد ہم نے اپنے سکھالیوں کو جس طرح ڈیبلپ کیا شروع میں بہت کوشش کی گئی کہ ان کو جاتی اور دھرم سے الگ رکھا جائے بچوں پر اس کا اثر نہ پڑے دیرے دیرے ہم نے چھوڑ دیا سرینڈر کر دیا اور اس کا جو خامیادہ بھگتنا پڑا سماج میں کہ دلیت سماج جو اتپیڑیت سماج کے بچے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم لوگ جب پڑھتے تھے اسکول میں گھاؤں میں تو اگر کوئی دلیت کا لڑکا یا او بی سی کمیونٹی کا لڑکا پرتیبھاشالی ہوتا تھا تو اس کو پیٹائی اس کی ہونے لگتی تھی اور ٹیچر پیٹا کرتے تھے کیونکہ ٹیچر ایک ہی کمیونٹی کی ہوتے تھے ٹیچر کو سر اور میم نہیں کہا جاتا تھا یقین مانئے ہمارے علاقے میں ٹیچر کو ایک خاص کاسٹ کے نام سے عبیویت کیا جاتا تھا اب ہم اس کو نہیں جاند پندی جی کہا جاتا تھا نہیں بول رہے ہیں لیکن اس طرح کا دمن بچوں کا اسکولوں میں ہوتا تھا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور یہ جو نفرت ہے کمیونٹیز میں جو تھی ہمارے ہاں اس کو ہم نے ختم نہیں کیا جیسے ہی نیا دور آیا جب سام پردائیتہ نمو ہوا لیا وہ تو کاسٹ ہیٹریٹ تھی اب کاسٹ ہیٹریٹ اور کومنیل ہیٹریٹ دونوں کا کنورنس اگر آپ جانتے ہیں اس وقت بھی اور ملیش جی اس وقت بھی جب یہ سب ہوتا تھا تو اس وقت کا میڈیا یا سب بھی سماج اسے جائے ستھہرانے کی کبھی کوشش نہیں کرتا تھا یہاں تو آپ کے پاس میڈیا ہے جسے جائے ستھہرانے سنجیب بالیان جیسے سانسد ہیں یہ دیکھئے یہ ضرور دیکھنا ہمیں چاہیے کہ پہلے کے تلہ میں آج کی تاریخ میں اور ملیش جی دکھت ہے کہ اس سمیں یہ پولٹیکلی انکریکٹ ہوتا تھا اور آج کی تاریخ میں یہی پولٹیکس ہو گئی ہے یا پولٹیکلی کریکٹ یہی داستہ ہو گیا ہے گولی مارو والا دیکھیں جاتی اور دھرم کا داخلہ سکشن سنستانوں میں نہیں ہونا چاہیے یہ اگر ہم نے انشور نہیں کیا تو آج استطیع ہے جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ آگئے ہیں جس کو بالکل جائز ٹھہرایا جا رہا ہے پہلے بھی نازائز ٹھہرایا نہیں گیا ٹھیک سے اس کو فائٹ آؤٹ نہیں کیا گیا اور کمپروائزز کیا گیا ان کمپروائزز کے کارن آج ان کو اتنی بڑی طاقت ملی ہے کہ اس کو کھلیام جائز ٹھہر رہے ہیں بہت بہت شکریہ بھاشا اور اور ملیش آپ دونوں کا تو آپ سب سے اپیل کہ انڈیا کی بات کے ہمارے اس کارنکرم کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور ابحسار کو دیجئے اجازت نمسکار